پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو قلیمات سببوں پسند کرتا ہے ایک اللہ سے اس کا فضل مانگا جائے ایک اللہ سے حافیت مانگی جائے یہ حافیت کا لفظ بھی رہنا تمام آخات و بدیات سے انسان کی افاظت ہو جائے ازمائشوں سے بچاؤں ہو جائے نقصان اور خرصائے سے انسان بچ جائے ان سارے پہلوں کو اکر مختصر کر کے ایک لاکھ میں کہیں تو آفیت اللہ میں نے اسے لکل آفر والا آفیت فی الدنیا والا آخرت یعنیٰ میرے ساتھ دنیا آخرت میں درگزر اور آفیت والا معاملہ کرتا ہے کتنا خوبصورت کے لئے مانگی اور دیکھیں دعا کتنی خوبصورت اے بازت ہے امنا جان سے یہ ناشت دیکھا اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر لیلہ تل قدر معلوم ہو جائے گا آدھر آپ لیلہ تل قدر ہے تو مجھے خاص وظیفہ آپ نے کتنے رکھت نہ فرمتا ہے کتنی چسدی حالت ہے آپ نے ایک وظیفہ اور تو عبادات جو آپ نے کرنی ہے تنابت کرنی ہے ذکر کرنے مجھے خاص وظیفہ اگر معلوم ہو جائے گی لیلہ تل قدر ہے تو یہ قلمات اللہ سے قصلت کے ساتھ کرنا ہے اللہمہ انکا آفون تر حب وظیفہ تو بہیا لیلہ تل قدر معلوم ہو جائے گا اس میں بھی دعا ہے تو خیر پہ تمام مواقع پر دعائیں جس کا اپنی ذات کو خائدہ اور نسلوں کو خائدہ پھر چند ایک مواقع صبح و شام کی دعائیں یقین جانے یہ خزانہ خزانہ ہے کہ محنام آدمی پڑھ لیں بس میں طبیعت مطمئن ہو بہت دعائیں تو بڑی حیرت اگر دیں حسد یا ماہو اللہ انہی ناغو اللہ اگر دعائیں تو بہت دن کو خورب دلاہ چنانہ بھی پرانی کہیں گئے تھا عدیش شریف میں در شبہ سات پار شام کو سات پار پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ہترہ کے افات و بلیاد بنوہ کو عمد سے اس تلقب کر دے اور اہلِ علم نے اس کی طبیعت میں جب منتلک آدمی فرمایا جس در آدمی یہ صبح کو یہ قلمات پڑھ لیں شام تک اچ کی موت نہیں ہے شام کو پڑھے لیکن جس دن موت موقتور ہوں گے اس دن اللہ تعالیٰ یہ کنیمان مناتے ہیں اسے نے ساوڈ ہوئی آگے ہیں